اللہ تعالی خالق ہے اللہ بالک ہے اللہ رازق ہے اللہ حاجت روا ہے اللہ مشکل مشاہ ہے چلیے یہ تو عقیدہ ہو گیا اللہ بادشاہ ہے اس کا حکم مانو اِنِ الْحِتْمُ اِلَّا لِلَّهِ بادشاہت اس کی ہے زمین اس کی ہے اس کا حکم نافذ یہ ہے دین کا وہ حصہ جو لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا بس توہید جو بڑے سے بڑے موحدین ہیں وہ بھی توہید فی لقیدہ اور توہید فی طلب یہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اصافہ کیا توہید فی طلب لا مطلوبہ اللہ لا مقصودہ اللہ لا محموبہ اللہ لیکن اس کی توہید کا یہ پہلو پادشاہ وہ ہے اس کا حکم چلنا چاہیے یہ زمین اس کی ہے کائنات اس کی ہے آسمان ورک میں اسی کا حکم چل رہا ہے زمین میں فساد ہو گیا زمین میں بغاوت ہے اس انسان میں اور جنات میں بغاوت کی ہے ان کو کچھ اختیار دیا گیا تھا ٹھوڑا سا اختیار تھا کتنا اختیار ہے ذرا کبھی اندادہ کیجئے مجھے اپنے وجود پر استیار نہیں میری زندگی اس قلب کی حرکت سے ہے کیا میرے کنٹرول میں ہے اس حرکت کا کوئی کنٹرول میرے پاس ہے میری اطنیوں کی حرکت ہے جس سے کہ غزہ چل رہی ہے جاتی ہے پھر فضلہ بنتی ہے مار خارج ہوتی ہے کیا مجھے کوئی کنٹرول حاصل ہے مجھے اپنے وجود پر کوئی کنٹرول حاصل ہے اللہ تعالیٰ کا قانون میرے اندر جاریوں ساری ہیں میرے ایک ایک سیل پر اللہ کے قانون کی حکومت ہے خون کی گردش ہو رہی ہے وہ میرے اختیار کو تو نہیں کوئی ایک سیل بھی ایسا ہو کہ جو خون کی اس گردش سے استفادے سے محرور نہ جائے وہ کلی بھی ڈیڈ وہ معلوم یہ ہوا کہ کتنی ہماری پھر سوچئے ہمیں ہندوستان میں پیدا کر دیا گیا کیا میرا چوائش تھا آپ کا چوائش تھا ہمیں جس ماہور میں پیدا کیا گیا کیا یہ میرا اور آپ کا چوائش تھا ہم جن والدین کے ہم پیدا ہوئے ہیں کیا یہ ہمارا چوائش تھے ہمیں جو جینز ملے ہیں کیا یہ ہمارا چوائش تھے تو ہم تو جکڑے ہوئے ہیں اسی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا آپ انسان مجبور محس ہے مجبور محس نہیں ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے ہمارا ایک شاکرہ تیار ہو گیا ہے ایک پیٹرن بن گیا ہے شخصیت کا اس پیٹرن سے باہر ہوں نہیں جا سکتے جس کو مجبوری میں کہتے ہیں we can't outgrow our skin میں جتنا گوٹا ہوں اور گوٹا ہو جاؤں گا اور گوٹا ہو جاؤں گا تو میری جو یہ کھال ہے پھیلتی جائے گی تو اپنی کھال سے باہر تو نہیں نکل سکتا تو اسی طرح کے سیدو جو شاکلہ بن گیا ہے اس شاکلہ سے باہر آپ نہیں جا سکتے but within that شاکلہ خیر اور شر کا اختیار آپ کو دے دیا گیا ہے اچھا کریں جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کفر کریں یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کفر کو ناپسند کرتا ہے ایمان کو پسند کرتا ہے اللہ بھنی کو ناپسند کرتا ہے لیکن اختیار تمہیں دے دیا گیا ہے لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو تمہارا اختیار والا حصہ ہے اس میں تم نے یہ حلی کی گاڑ جو تمہیں دی گئی تھی تم پنسانی بن کر بیٹھ گئے یہ سوورنٹی بلانس ٹو ہی ملو سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہم تاکو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی بطانے آسل یہ پاپولر سوورنٹی کا کنسپ اس وقت بدکرین شرک جو ہے وہ یہ ہے بڑے موحدین بھی اس کو نہیں جانتے جو جانے جانے بات کریں گے تو وہی جو ہمارے اسلاف نے باتے کی ہے قبر پرستی شرک ہے کسی کو پکار دعا کرنا سوائے اللہ کے کسی بھی نبی کا نام لے کر دعا کرنا کسی ولی اللہ کے دعا کرنا یہ شرک ہے یہ تو بان لے گئے لیکن یہ ہے کہ یہ ہے کہ اس وقت ہیومن سوورنٹی سب سے بڑا شرک ہو میجریلیسم میٹر اور اوانین قدرت کو اتنا عطل سمجھنا کہ اللہ بھی اس کو نہیں توڑ سکنا وہ تو ابند گیا اس کے ہاتھ پر گئے وہ کیک مارکرہ بیٹھا ہوا اپنی جگہ پر اس فٹبال کے پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ تو اگر کوئی وہ فرکشن نہ ہو ہوا میں یا زمین میں تو وہ چلتی جائے گی everything continues in a state of rest or of unified motion along this straight line unless acted upon by an external force this is the first law of motion of newton وہ چلتا جائے نہیں اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنایا وہی حاکم ہے ہر آنگ ہر لحظہ اس کا حکم جاری اور ساری ہے اس کے عذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا وہ جب چاہے اپنے قوانین طبیع کو توڑ کر اور اپنے خصوصی مشیعت اور خصوصی قدرت کا اضحاب کر سکتا ہے تو یہ میں اس سے پہلے بھی حذر کر چپا ہوں العزید اور الحکیم یہ دو اسماء ان صورتوں میں نہای قصد کے ساتھ پاری ہوئے اور اللہ کا الملک ہونا پادشاہ کس شان کے ساتھ آیا ہے سورہ جمعہ کے شروع میں يَسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَلِقِ الْقُدُوزِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ الملک پہلے سورہ حشر کے آخیر میں وہ آئے جسمے کے سب سے بڑا گلدستہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء آیا ہے الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر یہ اسماء یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ذہنوں سے اوجر ہو رہی ہے دینداری باطل کے نظام کے تحت ہم دیندار ہیں نماز وضا ترتے ہیں باطل کے نظام کو ذہن تسلیم کیا ہے تو آپ اللہ کے قدر ہیں آپ اللہ کے باری ہیں مجبورن مہرے ہیں پسند نہیں کرتے ہمارا ہمیں یہ نظام پسند نہیں اور تن منتن اس نظام کو ختم کر کے اللہ کی پادشاہی کے نظام کو قائم کرنا اس کو اپنی زندگی کا مقصد سنے اس موضوع پر پھر سورہ حدیث کے آخیر میں بھی بات آئے گی اور پھر یہ کہ سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ انہی صورتوں میں سے سورے صف ہے جس میں کھل کر بات آئی کہ انبیاء رسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیار شان ہی یہ ہے کہ آپ کو بھیجا گیا ہے کہ نظام کو قائم کریں اور نافذ کریں صرف وعث نہیں صرف ناصح نہیں صرف مبلغ نہیں صرف معلم نہیں صرف مربی نہیں صرف مذکی نہیں یہ سب کچھ بھی لیکن ان سب سے اوپر لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَصَلَ رَسُولَهُ بِالْهُ بِالْهُدَى وَدِيدِ الْحَقِّ لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لَهُمُ الْكُسْتَبَابَاتِ وَالْلَرْضِ آسمان ورزمین کی پادشاہی بسی کی ایسی میں میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں بائبل کی بات بھی جیسے میں نے چھے دنوں کی بات تورات کے حوالے سے بتائیں ان کی جو عیسائیوں کے جو سورہ فاتحہ ہے لارڈز پریئر اسے کو کہتے ہیں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں دائی کنگڈم کم دائی بیڈن نو نرٹ ایسی این ہیون اے رب تیری بادشاہی آئے تیری حاکمیت آئے تیری حکومت اور سلطنت قائم ہو جائے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے یہ سارے گیلیکسیز اللہ کے حکم کے در بدے کو چل رہے ہیں یہ سورہ جو چاندے ہیں وہ اللہ کے حکم کے در بنا وہ حرکت در رہا ہے جیسے تیری مرضی آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے اے روی زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو تیرا حکم نافذ ہے بس دعا مانگ لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لیے جن دو جہد نہ کی جائے بحمنت نہ کی جائے تو فرمایا